بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل کے پروگرام سٹیٹ فارورڈ کے ساتھ میں اس دیکھ ساجب ویورز ازاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا اب مستقبل کیا ہوگا کیا یہ پارٹی دوبارہ سر اٹھا سکے گی اور جو وہاں کی تنظیم ہے اب اس میں کافی حد تک کمیں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں کیونکہ راجہ فروغ قادر تو اب صدر رہے نہیں شاہ غلام قادر کی سربراہی میں ایک چودہ رکری کمیٹری بنائی گئی اس کا جو ہے وہ اجلاس پہلا اجلاس جو ہے وہ ہو چکا ہے ایک تو اس پہ بات کریں کہ پھر راجہ فروغ حدر صاحب نے سنا ہے کہ نواز شریف کو بلیک میل کرنے کے لیے یا نون لیگ ازاد کشمیر کو بلیک میل کرنے کے لیے اسطیفے کی جو ہے وہ دمکی دی اور کہا کہ وہ نون لیگ چھوڑ دیں گے تو اس دمکی کو کوئی خاتر میں نون لیگ ازاد کشمیر بھی نہیں لائی اور نواز شریف نہیں لائے بلیکن نواز شریف سے جب ان کی لندن میں ملاقات تھی تو اطلاعات کے مطابق نواز شریف نے کہا بھئی آپ کام کریں جو آنا تھا وہ ہو گیا آپ پہ الزام تو ہے اس کی تحقیقات کے لیے کمیٹری جو ہے وہ چودہ رکری بنا دی گئی ہے تنظیم سازی توڑ دی گئی ہے اگر آپ کسی اور جگہ جانا چاہتے تو سو بسم اللہ جائے تو جو راجہ فروق عدر کو جو توقع تھی کہ شاید نواز شریف ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے تو وہ تو ہار نہیں پہنائے نواز شریف نے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ واپس آئے ہیں تو ایک زبردستی کا استقبال بھی کوالہ کے پول پہ اور زفر آباد میں داخلے پہ وہ کروانے کے کوشش گئی لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی پھر زیادہ تار لوگ جو انون لیگ ازاد کشمیر ہے اس کی جو مرکزی قیادت تھی وہ بھی غیب نظر آئی تو سب سے پہلے تو جو اجلاس ہوا ہے اس کے اوپر بات کرتے پھر آگے چلتے راجہ بشارت صاحب ازاد کشمیر کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ راج صاحب پہلے اجلاس کی کاروائی کے حوالے سے ابھی آگا کریں کیا فیصلہ ہوا داندلی ہوئی نہیں ہوئی اور شکست جو ہی ازاد کشمیر میں نون لیگ کو اس کی وجوہات کون کرے گا کسی کو ذمہ داٹھ رایا جائے گا یہ کے پاس گونگلوں سے مٹی جاڑ کر اور معاملہ بڑھ کے مٹی ڈال دی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جو ازاد کشمیر کی تنظیم نون لیگ کی تعلیل ہوئی تھی شاہ غلام قادر کی سربرائی میں چودہ رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ ازاد کشمیر بر کے اندر تنظیم سازی کریں دوبارہ وارڈ لیول سے بھی اس کا پہلا اجلاس 20 دسمبر کو شاہ غلام قادر صاحب نے کال کیا تھا لیکن صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس سے پہلے میں تھوڑا صاحب یہ بتانا چاہوں گا کہ راجہ فاروق حیدر صاحب برطانیہ اور امریکہ نیچی دورے نے پہلے مجھے بتایا یہ فیصلہ کیا کیا ہے اچھا جو اجلاس ہوا 20 تاریخ ہو جو قرل اجلاس ہوا اس میں پتا چلے مارے ویورز کو کہ کیا فیصلہ کیا کیا ہے اس اجلاس میں جو چودہ ممبران تھے اگرازنگ کیومیٹک کے وہ تمام لوگوں نے اس اجلاس میں شرکت کی اور ایک لیٹر لکھا گیا ان تمام لوگوں کو جو انتخابات لڑ رہے تھے نون لیگ کے طرف سے جولائی دوزار جو اکیس میں انتخابات ہوئے جو لوگ وہ لڑ رہے تھے انہیں خطر لکھا گیا کہ آپ اس کی تحقیق کروائیں ان لوگوں کے خلاف جو انتخابات میں جن لوگوں نے جو پارٹی وائلیشن کی پارٹی کے خلاف جا کر کام کیا جن لوگوں کو نون لگ نے ٹکٹ دیئے تھے ان لوگوں کے خلاف جو اپنٹ تھے ان کے ان لوگوں کے جا کر سپورٹ کی اور یہ سات دن کا یہ ٹائم دیا گیا کہ سات دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس کی تحقیق کر کے اس کی پوری انکوئری کر کے جو ہے وہ ارگنازی کمیٹری کے جو سربراہ شاہ غلام قادر صاحب اور کمیٹری کے سامنے یہ تمام حقائق رکھے جائیں کہ وہ کون کون سے لوگ ملوث تھے جو عزا کشمیر میں جنرل لیکشن میں جن لوگوں کو شکاست ہوئی اس کے اسباب جاننے کے لیے تحقیق جو ہے یہ ٹکٹ ہولڈر جی تحقیق اس کی ٹکٹ ہولڈر کریں گے اس کے بعد پھر ان کا اگلا لائے عمل یہ ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف تعدیبی کروائی کی جائے گی یہ لیٹر میں بقاعدہ منسل کیا گیا کیا گیا کہ جو لوگ اس میں ملوث پائے گے ان کے خلاف تعدیبی کروائے ان کی بنیادی بلکہ ان کی جو بیسک رکنیت ہے نون لیگ سے وہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا اچھا راج صاحب یہ راجہ فروغ اہدر صاحب وہ بھی راجہ ہے یہ کھٹا کیا چاہتے ہیں آنیا جانیا لندن امریکہ اور سنائے بار بار میں بھی ادھر اپنی جو شکست کا گام اٹھانے کے لیے ادھر بار شاہر میں بھی پھرتے رہے ہیں چلو وہ ان کا ذاتی فیل ہے لیکن جو لیڈر ہوتا ہے سیاسی وہ اس کی ذاتی زندگی کچھ نہیں ہوتی وہ پھر پبلک فکر بان جاتا ہے یہ کرنا کیا جاتے ہیں راجہ فروغ اہدر اس کے ذرا بارے میں بتائے نا سر یہ ایسا ہوا ہے کہ جب راجہ فروغ اہدر انتخابات کے بعد نون لیگ کو ذات کشمیر کے اندر شکست ہوئی عبرتناکت شکست ہوئی انہوں نے تو یہ چاہیے تھا کہ راجہ فروغ اہدر پورے ازاد کشمیر کا سارے ازاد کشمیر میں ٹریول کرتے لوگوں کے پاس جاتے ان کی ڈاررز بناتے سارا کچھ کرتے لیکن ہوا یہ کہ راجہ فروغ اہدر صاحب انتخابات کے فوری بعد برطانیہ اور امریکہ کے دورے پر اچھا یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ برطانیہ اور امریکہ کا دورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا خاصتا نجی دورہ ہے کوئی پارٹی کی حوالے سے میں نہیں جا رہا ہوں یا کہ وہاں پر میری کوئی ملکاتیں نہیں ہیں آپ نے بات کی کہ انہوں نے کسی بار شہر میں گئے سار یہ پتا چلا کہ لاس ویگاس کسینو میں وہ گئے ہیں اور ایک ہزار ڈالرز انہوں نے جیتا ہے وہاں پر کسینو میں جا کر ایک ہزار ڈالرز جیتا ہے ایک ہزار ڈالرز جیتا ہے ساری آپ نے بات کی کہ لیڈرشپ کو اچھا خاصا پیسہ جی پاکستان اچھا خاصا پیسہ اس کا بلدب ہے اچھے کھلاڑی ہیں جی جی بہت اچھے کھلاڑی ہیں اور یہ بات آپ نے کہی کہ لیڈرز کو آسانی کرنا چاہیے بلکل یہ بات درست ہے کہ لیڈرز کو آسانی کرنا چاہیے لیکن ان کا یہ ذاتی فیل ہے تو یہ ہوا کہ وہ برطانیہ اور امریکہ کے دورے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا یہ دورہ کافی طویل ہوگا لیکن وہ جب تنظیم تعلیل ہوئی تو انہوں نے دورہ مختصر کر کے جو ہے وہ سولہ دسمبر کو وہ وطن واپس تشریف رائے آنے سے پہلے انہوں نے میرہ نواز شریف صاحب سے ایک ملقات بھی کہ اس ملقات میں کچھ اور لوگ بھی شامل تھے آج میرے ان کے ساتھ جو شریک سفر تھے برطانیہ اور امریکہ کے دورے کے دوران احمد ریزا قادری جو نول فاروق حیدر کا بینہ میں وزیر بھی رہے پانچ سال آج اسرانوار آئی کورٹ میں میں نے ان سے پوچھا کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کیا پارٹی اگرازنگ پارٹی کی میں جو ممبر ہیں کہ سید سے کام کریں گے یا استفعہ دے دیں گے تو انہوں نے کہا جی کے نور لیگ یہ ہمارا سب کچھ ہے اور ہم بے سید پارٹی کیوں دمکی کیوں دیتی میں سر یہ بتایا اس کی بیگرانڈ میں جاتا ہوں کہ انہوں نے کل رات کو ایک سو سیک زہزاویے سے یو ٹرن لیا عمران خان کی طرح عمران خان کی طرح ہوا یہ سر یہ کہ یہ جب برطانیہ سے سولہ دسمبر کو واپس آئے تو ان کے پارٹے ترجمان سولہ دسمبر کو ان کے ترجمان راجہ فاروق حیدر صاحب کے جو ترجمان ہیں راجہ وسیم صاحب میرے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بیسیت ممبر رازنگ کمیٹی کے اندر کام نہیں کریں گے شاہ قلام حیدر صاحب کے سربرائی میں جو کمیٹی بنیا ہوں ہم کام نہیں کریں گے میں نے پوچھا کہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ازاد کشمیر کے اندر سے جو سینئر کیادت ہے نون لے کے ان کا کہنا ہے کہ آپ وزیر عظم رہے ہیں آپ بڑے لیڈر ہیں آپ کام نہ کریں فاروق حیدر صاحب جب اسرانباد انہوں نے لینڈ کیا تو دو یا تین سو لوگ تھے لیکن میں مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جب امریکہ کے پہلے دورے پر گئے تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اسرانباد انہوں نے لینڈ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ میرا اس طرح تاریخی استقبال ہوا ہے جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہوں تو راجہ فاروق حیدر صاحب نے وہ کہا کہ میرا بڑا تاریخی استقبال ہوا تو وہ مجھے یہاں عمران خان کی بات یاد آ گئی کہ عمران خان نے اس کے بعد جو ملکہ حشر کیا وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں اور سے زیادہ پورا عشر تو راجہ فاروق حیدر نے راجہ فاروق حیدر صاحب نے راجہ فاروق حیدر صاحب نے جو استقبال یہاں پر کرویا گیا لوگوں کو کہہ کر بھلایا گیا یہ ایک میسیج دینا چاہتے تھے ایک ازار ڈالر جیت کر تو آئے تھا جی وہ تو چلیں انہوں نے ایک ازار ڈالر جیتا اچھی خاصی رقم بلتی ہے وہ ایک میسیج دینا چاہتے تھے میرے محمد نوازشیر صاحب کو کہ ازار کشمیرک نور لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ میرے ساتھ ہے پھر صاحب یہ ہوا کہ وہ تین چار دن یہاں سلام آباد میں رہے بیس تاریخ کو شاہ قلام قادر صاحب نے ایرگنازی کمیٹر کا اجلاس طلب کیا تو راجہ فاروق ایدر صاحب اس اجلاس میں شرکت کرنے کے بجائے مظفرہ بات چلے گے انہیں کہا کہ مظفرہ بات بڑا بڑا تاریخ استقبال ہوگا لیکن جب وہ مظفرہ بات گئے کمیٹر کے اجلاس میں نہیں آئے کمیٹر کے اجلاس میں نہیں آئے یہ تو بڑی خبر ہے پھر آپ کمیٹر کے اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی اس کے رکن بھی ہیں تو میں نے جب پوچھا یہ بات انہوں نے کہا جی کہ میں مظفرہ بات سے کہا گیا کہ آپ آئیں جب مظفرہ بات گئے تو وہاں پر ان کا استقبال مظفرہ بات کے جو نون لیک کے لیڈر تھے جو نون لیکن کے کبینر کے سارے وزیر تھے ان کے ساتھ بڑے ان کے ان کے رشداریے بھی ان کے ساتھ راجہ قیوم ہوگئے لورین عارف بیرسل اتخار گلانی یہ بتایا نا ان میں سے کوئی سر راجہ صاحب جلو یہ بات تو بات میں کرتے مجھے یہ بتائیں اگر وہ کمیٹر کے اجلاس میں نہیں گئے اس کا مطلب وہ شاہ غلام قادر کی سربراہی نہیں مانتے یا اس کمیٹر کو نہیں مانتے نہیں سر میں اسی کی طرف جا رہا تھا کہ جب یہ وہاں پہنچے تو ان کا استقبال ان بڑے لوگوں میں سے وہاں پر کوئی نہیں تھا تو پھر انہوں نے کل سوچا کہ یہ سارے لوگ یہاں اجلاس میں موجود تھے کمیٹری اجلاس میں نورین عارف تھے بیرسل اتخار گلانی مزارباد سے تقلق رہنا سارے لوگ یہاں موجود تھے تو آج جب میں میں نے ان کے ترجمان سے یہ رابطہ کیا اور پوچھا کہ آپ بیرسل اتخار کمیٹری میں کام کریں گے یا نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں نواز شریف صاحب سے خصوصی ادایات ملی ہیں کہ آپ پارٹی کا اساسہ ہیں آپ پارٹی کے اندر بیسیت ممبر کام کریں کل مطلب جب ان کا استقبال ہوا مزارباد اس کو دیکھ کر انہوں نے کل رات کو جو پرسو تک کہہ رہے تھے کہ ہم پارٹی میں بیسیت ممبر کام نہیں کریں گے اس استقبال کو دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ سارے لوگ اجلاس میں راجہ فاروق قادر صاحب کو یہ ازام تھا چونکہ ازاک شمیر نون لیگ میں رجپوت کا ایک بڑا لوگ شامل ہے رجپوت برادری کے انہیں ازام تھا کہ وہ لوگ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے لیکن سارے لوگوں نے اجلاس میں شرکت کی تو کل انہوں نے ایک سو اسی کے زاویے سے یو ٹرن لیا اور آج یہ کہا کہ ہم بیسیت ممبر کام کریں گے اور شاہ غلام قادر صاحب کی جو سربائی میں کمیٹی بڑھیا یا ان کے انڈر بھی کام کریں گے کیونکہ نون لیگ یہ ہمارا گھر ہے ہم نون لیگ کے لئے کام کریں گے اران صاحب انہوں نے تو یو ٹرن لیا آپ بھی تھوڑا سا یو ٹرن لیں اور پروگرام چونکہ ہمیں ختم کرنا ہی جو سب نے بڑا کھڑا کیمرہ میں بار بار رہتا ہو گئے اشارے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ ٹیپ بورا ہو گیا ویورز راجہ فاروق قادر صاحب کی جو سیاست ہے وہ آنے والے دلوں میں کیا رنگ دکھاتی ہے ان کا اونٹ کی سیاست کا اونٹ کے سکربٹ بیٹھتا ہے بڑے وہ کرو قسم کے آدمی ہیں تنتری آدمی ہیں چلاک آدمی ہیں وہ کوئی راستہ دلاش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن میاں نواز شریف کے اندازوں سے اور فیصلوں سے لگتا ہے کہ آئندہ مسلم لیگ جو انہوں نے ازاد کشمیر ہے اس میں شاہ غلام قادر کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ جائے گی اجازہ دیجئے اللہ حافظ